حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب جئے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا ما حاضر کے ذریعے سے اگر سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا اور اگر من حاضر کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو مشق کرائیں گے ذالکہ کی حاضر کا معنی ہوتے ہیں یہ قریب میں کوئی چیز ہے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو ہم اسے حاضر کہہ کر بولیں گے حاضر یہ جیسے ہم نے کہا تھا حاضر کرسیون یہ کرسی ہے اب ہم زالکہ کی مشک کرائیں گے زالکہ کے معنی ہوتے ہیں وہ دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے جب ہم بولیں گے تو ہم اس کے لیے زالکہ کا استعمال کریں گے جیسے اگر یہ کرسی دور رکھی ہو تو ہم اس کے لیے یوز کریں گے زالکہ کرسیون اور اگر سوال کیا جائے گا تو کہا جائے گا ما زالکہ ما زالکہ وہ کیا ہے ما زالکہ وہ کیا ہے اور من زالکہ وہ کون ہے من زالکہ وہ کون ہے ما زالکہ وہ کیا ہے تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں سوال ہے ما زالکہ زالکہ میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ زالکہ جب ہم لکھیں گے تو عربی میں اس کے بعد الف نہیں لکھا جاتا اور کھڑا زبر بھی نہیں لگایا جاتا عربی میں تو زیر زبر ہوتے ہی نہیں ہیں قرآن مجید میں زیر زبر لگا دی جاتے ہیں تاکہ ہم پڑھنے میں غلطی نہیں کریں لیکن جب انسان عربی جان لیتا ہے قوائد جان لیتا ہے گرامر جان لیتا ہے تو پھر وہ زیر زبر لگائے بینا بھی درست طریقے سے عربی الفاظ کو اور عربی کے جملوں کو سمجھ لیتا ہے اب جیسے زالکہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں زالکہ نہیں پڑھیں گے لکھا اسے اسی طریقے سے جائے گا لیکن پڑھا جائے گا زالکہ تو جب بھی آپ کے سامنے یہ لفظ آئے گا آپ اسے زالکہ ہی پڑھیں گے زالکہ نہ پڑھیں ٹھیک ہے تو ما زالکہ یا کہنے من زالکہ تو ما زالکہ یعنی وہ کیا ہے من زالکہ وہ کون ہے اب ہم آپ کو جملوں کی مشک کرائیں گے اور ایسے جملے بنائیں گے جس میں حاضہ جو ہم نے پیشے پڑھا ہے وہ بھی آئے گا اور زالکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی مشک بھی ہوگی انشاءاللہ تو کچھ نئے الفاظ بھی ہوں گے اس میں اور کچھ پرانے الفاظ بھی ہوں گے آنے والی مثالوں میں جو نئے الفاظ ہم استعمال کریں گے ان کو میں لکھ دیتا ہوں اور ان کے معنی بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں باقی انشاءاللہ ہم پرییکٹس میں چیزوں کو سمجھیں گے جیسے نیا لفظ ہے جو آج ہم جانیں گے سکرن 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 یعنی چینی شکر سکر سکرن سکرن دوسرا لفظ ہے ملحن 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 کے معنی ہوتے ہیں نمک تو ایک طرف چینی ہے دوسری طرف نمک ہے حصان 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 کے معنی ہوتے ہیں گھوڑا گھوڑے کو عربی میں حصان بولتے ہیں حمار 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 کے معنی ہوتے ہیں گدھا جس کو انگلیش میں ڈونکی بولا جاتا ہے حصان حمار یعنی گھوڑا اور حمار یعنی گدھا رز رز یہ پہلے بھی آ چکا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں چاول رز یعنی چاول عدس یہ نیا لفظ ہے اسے آپ جان لیں نوٹ کر لیں عدس کے معنی ہوتے ہیں دال عدس یعنی دال قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ میں وعدسیہ مطبخن مطبخن آپ اس کے معنی جان چکے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں یاد کیجئے ہم نے اس کے معنی بتایا تھے کچن مجلسن مجلسن یعنی بیٹھک گھر میں جو ایک کمرہ ہوتا ہے یار دوستو کے بیٹھنے کے لیے یا کسی بھی ملنے جلنے والے کے لیے جس کا ایک دروازہ اندر ہوتا ہے ایک دروازہ باہر ہوتا ہے تو اسے عربی میں مجلسن بولتے ہیں مجلسن یعنی بیٹھنے کی جگہ بیٹھک اگلا لفظ ہے رمانن 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 کے معنی ہوتے ہیں انار جو ایک پھل ہے انار کو بولتے ہیں عربی میں رمانن یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے برتقالن 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 اس کے معنی ہوتے ہیں اورنج یا سنترہ رمانن انار برتقالن سنترہ سنترہ اگلا لفظ ہے کسن اس کے معنی ہوتے ہیں کلاس کلاس بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور کب بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا لفظ ہے سہنن 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 کے معنی ہوتے ہیں پلیٹ سہنن یعنی پلیٹ اگلا لفظ ہے ماءن اس کے معنی آپ جانتے ہی ہیں ماءن یعنی پانی قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے دوسرا لفظ ہے اسیرن یہ لفظ آپ کے لئے نیا ہے اسے آپ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں اسیرن 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 کے معنی ہوتے ہیں جوس جوس اگلا لفظ ہے اسالن 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 یہ لفظی بھی قرآن مجید میں آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شہد شہد کو عربی میں اسالن بولتے ہیں دوسرا لفظ ہے خلن 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 یعنی سرکہ خلن سرکے کو کہتے ہیں اگلا لفظ ہے اسفورن 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 یعنی چڑیا برڈ غرابن 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 یعنی کوہ اگلا لفظ ہے بطیخن توے پر تجدید ہے بطیخن بطیخن اس کے معنی ہوتے ہیں تربوز تربوز کو عربی میں بطیخن کہتے ہیں اگلا لفظ ہے شمام 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 خربوزے کو کہتے ہیں شمام یعنی خربوزہ اگلا لفظ ہے موزن 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 یعنی کیلہ کیلے کو عربی میں موزن کہتے ہیں یہ لفظ بھی آپ کے لئے نہ آئے آپ اسے نوٹ کر لیں اور اچھے طریقے سے ذہر نشین کر لیں عینب 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 یعنی انگور انگور کو عربی میں عینب بولتے ہیں موزن کیلہ عینب یعنی انگور کلب 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 یعنی کتہ داک دوسرا لفظ ہے قط 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 یعنی بلی کلب یعنی کتہ قط یعنی بلی خبز 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 اس سے پہلے بھی آ چکا ہے روٹی کے معنی میں آتا ہے اور دوسرا لفظ ہے ادام 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 سالن کو بولتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہم نے دو دو لفظ جوڑے جوڑے ہم نے یہاں پر لکھے ہیں اب آئیے اس کو ہم جملے میں کنورٹ کرتے ہیں اگر آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے تو آپ کو جملے بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں دو پارٹ ہوتے ہیں دوسرا پارٹ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے پہلے پارٹ میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو یا تو حاضہ کا اضافہ کرنا ہے یا پھر ذالی کا کا کسی بھی لفظ سے پہلے آپ ذالی کا لگا لیں جیسے ذالی کا سکرون تو آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور کسی بھی لفظ سے پہلے آپ حاضہ لگا سکتے ہیں تب بھی آپ کا جملہ ہو جائے گا لیکن ہم اس وقت کریں گے یہ کہ ایک لفظ سے پہلے حاضہ لگائیں گے اور دوسرے لفظ سے پہلے ذالی کا لگائیں گے اس طریقے سے ہمارے دو جملے بن جائیں گے اور دونوں جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم واو کا استعمال کریں گے واو کے معنی ہوتے ہیں اور تو آئیے اب ہم جملے کی سٹارٹنگ کرتے ہیں اور واو لگا کر جب ہم دو جملوں کو آپس میں جوڑیں گے تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بڑے جملے کا جو ہیزیٹیشن ہے وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا پھر آئندہ آنے والے دروس میں آنے والے اپیسوڈ میں آپ بڑے بڑے جملے بنانے سے بھی نہیں گھبرائیں گے آئیے یہ سکر یعنی چینی شکر اب اس سے پہلے ہم ہازہ بڑھا دیتے ہیں ہازہ سکرن یہ چینی ہے یہ شکر ہے پھر اس کے بعد واو ہم نے بڑھا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے ذالکہ لکھ دیا ذالکہ یاد رکھیں جو واو ہوتا ہے اسے آنے والے جملے سے ملا کر لکھتے ہیں ہازہ سکرن و ذالکہ ملہن تو مانا کیا ہوگا یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے ہازہ سکرن یہ چینی ہے و ذالکہ ملہن اور وہ نمک ہے تو اسی طریقے سے آپ ہازہ اور ذالکہ کا اضافہ کرتے جائیں اور آپ کا جملہ ایک دم ریڈی ہے یہاں بھی ہم ہازہ بڑھا لیں اور یہاں پر ذالکہ ذالکہ سے پہلے واو ٹھیک ہے ہازہ رمان یہ انار ہے و ذالکہ برتقال اور وہ سنترہ ہے ہازہ رمان و ذالکہ برتقال یہ انار ہے اور وہ سنترہ ہے اسی طریقے سے آپ یہاں بھی رکھتے جائیں ہازہ اسفور و ذالکہ غراب تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جملے بنانے کا پیٹن کیا ہوگا آئیے اب ہم مشک کراتے ہیں بار بار ہازہ اور ذالکہ لکھنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے آپ ہر جگہ پہلے ہازہ لگا لیں بعد میں ذالکہ لگا لیں یا آپ پہلے ذالکہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی روک ٹوک کی بات نہیں ہے اور بعد میں ہازہ لگا سکتے ہیں پھر اسی حساب سے آپ کا مننگ بدل جائے گا چینج ہو جائے گا یہ چینی ہے اور وہ نمک ہے یہ سکر ہے وہ سالٹ ہے یہ چڑیا ہے اور وہ کوہ ہے اب اسی طریقے سے آپ باقی الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھوڑا آپ کے پاس کھڑا ہے آپ کے نزدیک کھڑا ہے اور گھڑا تھوڑے فاصلے پر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ گھوڑا ہے اور وہ گھڑا ہے اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر ہازہ اور ذالکہ کا ہی استعمال کریں گے تاکہ آپ کی جو پیچھے سبق میں آپ نے پڑا تھا وہ بھی تازہ ہو جائے اور نئی چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی بھی اچھی طریقے سے پرییکٹس ہو جائے یہ چاول ہے اور وہ دال ہے یہ کچن ہے اور وہ بیٹھک ہے هذا مطبخ و ذالک مجلس هذا کأس و ذالک صحن یہ گلاس ہے هذا کأس و ذالک صحن صحن يعني پلیٹ هذا ماء و ذالک عصیر یہ پانی ہے اور یہ جوز ہے هذا ماء و ذالک عصیر هذا طعام و ذالک شراب اسی طریقے سے هذا عسل و ذالک خل یہ شہد ہے اور وہ سرکا ہے هذا بالطیخ و ذالک شمام یہ تربوز ہے اور وہ خربوزہ ہے هذا بالطیخ و ذالک شمام هذا موز و ذالک عنب یہ کلا ہے اور وہ انگور ہے یہ کتہ ہے اور وہ بلی ہے یہ روٹی ہے اور وہ سالن ہے تو یہ کچھ الفاظ تھے جن کو لے کر ہم نے ذالکہ کے ذریعے سے جملے بنانے کی مشک کی اسی طریقے سے مزید الفاظ جو پچھلے سبق میں گزر چکے ہیں ان کو لے کر بھی آپ اچھی طرح سے مشک کر سکتے ہیں جیسے من ذالکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ذالکہ طبیب ذالکہ مہندیس یہ کہہ سکتے ہیں هذا طبیب و هذا صیدلی یہ طبیب ہے یعنی ڈوکٹر ہے اور یہ میڈیکل والا ہے هذا مہندیس یہ انجینئر ہے و ذالکہ طبیب اور وہ ڈوکٹر ہے ہم کہہ سکتے ہیں هذا مدیر و ذالکہ امین یہ منیجر ہے مدیر ہے اور وہ سکریٹری ہے اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں هذا کہربائی و ذالکہ سباک یہ الیکٹریشین ہے اور وہ پلمبر ہے هذا حلاق یہ بال کاٹنے والا ہے و ذالکہ رسام اور وہ پینٹر ہے حلاق یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے اس کو نوٹ کر لیں حلاق یعنی بال کاٹنے والا اور رسام یعنی پینٹر هذا حلاق و ذالکہ رسام یہ حلاق ہے اور وہ آرٹسٹ ہے اسی طریقے سے ہم کسی کا نام بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں جیسے کہیں گے هذا زید و هذا حامد هذا طالب و هذا مدرس آپ کہہ سکتے ہیں یہ زید ہے یہ حامد ہے و هذا خالد و هذا محمود و هذا حمود و هذا قبیب و هذا اسماعیل و هذا ابراہیم جو بھی نام ہے آپ وہاں پر لگا کر جملے بنا سکتے ہیں هذا طالب و هذا مدرس ذالکہ معلم و ذالکہ مدرب تو آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اور جملے بنانے کے طریقوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں